ایک طرف وزیرالہ بلوچستان کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہونا پھر یہ بھی اطلاعات آرہی ہیں کہ اب شہباز شریف سے بھی ملاقات کی جائے گی اور سینیٹرز کی یہ جو نمبر گیم ہے اس کو وہ کسی طور پورا کیا جائے گا یہ باتیں کہیں کیوں جا رہی ہیں اور اگر حکومتی بینچز ملاقات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان سے تو اس کا مقصد کیا ہے اس ملاقاتوں کا ذرا کچھ ہمارے ناظرین کو سمجھائیں دیکھیں ویسے دوران عظیم صاحب نے بہت منظر کیوں واضح کر دی ہے اور جس طریقے کے ساتھ پس پردہ کافشے جاری ہیں ایکشلی بڑی امجیشنز داری ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقاتیں کر رہے ہیں جی اب یہ کیا ہونے جارہا ہے ان لوگوں کو سمجھائیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے دیکھیں سیاست میں کوئی حرف یہ آخر نہیں ہوتا اور جو جتنی پرانے سیاسی لوگ ہیں وہ اس بہمیشن ڈائلاغ کی اوپر ملاقاتوں کے اوپر مذاکرات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ معاملات کو سلجایا جا سکے جب بھی پولٹیکل ہیٹ ڈیویلپ ہوتی ہے تو پھر جب دونوں اطراف کے اپوزیشن حکومتی ارکان مل کر بیٹھتے ہیں تو مسائل کو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پارلیمانی روایت کا تقاضی نباتے ہوئے حکومتی جماعت نے بھی اپنا وفد تیار کیا ہو جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور مولا فضل رومان سے جب ملاقات کی گئی تو سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوئی لیکن ایک پارلیمانی روایت کے تحت ایک جو پارلیمانی اس کا سینٹ کا جو ایک ایوان کا تقدس ہے اور جس مطالبے کی بنیاد کے اوپر چیرمن سینٹ کو ہرتانے کی کوشش کی جاری حکومت چاہتی کہ ایسا نہ ہو لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپرس پارٹی اس بات کے اوپر کڑا یقین رکھتی ہے کہ سیاست کے اندر بات چیت کا اور ڈائلوگ کا راستہ ہمیشہ دروازہ کھلا رہتا ہے جتنا کڑا اعتصاب ہو رہا ہے اس کے باوجود بلاول بھٹو نے جو دو روز قبل ایک ٹوئٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی کچھ ملکی امور کے حوالے سے وہ غیر مشروع طور کے اوپر ان کی سپورٹ کریں گے پیپرس پارٹی اور بلاول بھٹو کا کسی حد تک جو ان کا رویہ تھوڑا سا فلیکسپل دکھائی ضرور دیتے ہیں اب چیرمن سینٹ کی جو نمبر گیم ہے وہ بہت کرٹیکل ہے پانس سے چھے لوگ اگر آگے پیچھے سلپ ہو جاتے ہیں جس طرح کچھ لوگ غائب ہے نمبر بند ہے جن کی نشان دہی کر رہے ہیں رانعظیم صاحب وہ جس طرف چلے گئے معاملہ اس طرف پلڑا جھک جانا ہے اب ان لوگوں نے کس طرف جانا ہے اس بات کا انصار اس بات کے اوپر بہت زیادہ ہے کہ پاکستان پیپرس پارٹی ہر حلقوں سے مذاکرات مشاورت اور بات چیت کے سلسلہ جاری رکھی ہوئے ہیں